جی اسلام علیکم ناظرین آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ اپنے آپ میں بہت مہان شخصیت ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی اور صحافت کے حوالے سے بھی اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ میری خوش بختی ہے خوش کسپتی ہے کہ میں ان کا شگرد ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی میں ان کو جانتا تھا پہلے سے اور فیس بک پہ بھی ہم تھے لیکن کبھی ہماری آپس میں بات نہیں تھے لیکن جب میری وہ کلاس میں پہلی دفعہ تو میں حیران رہے گیا کہ یہ تو سر شکیل چودری صاحب ہیں اور پھر ان سے بات ہوئی بڑیا ان کو مجھے ساتھ مل کر اچھا لگا مجھے ان کے ساتھ مل کر اچھا لگا اور آج میرے ساتھ انٹریو میں میرے استاد مہترم شکیل چودری صاحب موجود ہیں یہ آتھر بھی ہیں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ہینڈ بوک کا فنکشنل انگلش تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھئے یہ ان کا بڑا اچھا کام ہے اس پر کیونکہ ہمارے ہاں بہت سرے اسے لفظ ہیں جیسے کہ میں فر ایک زمپل ایک کہہ رہا ہوں کہ ہم ایڈوب ایڈوب بولتے ہیں جیسے کہ ایڈاب ایک سافٹ ویئر ہے پریمیار یا اس میں فوٹو شاپ یہ ہیں لیکن سر یہ کہتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایڈاب نہیں ہے ایڈوبی ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت سرے غلط العام لفظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں وہ پھیلے ہوئے ہیں تو سر نے اس پر بڑی اچھی یہ کنٹرویشن ان کے کتاب کی تو سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور امید ہے کہ آپ اچھی ہوں گے تینکیو بلکل میں بلکل ٹھیک ہوں پہلا جو سوال ہے جو کہ آپ ایڈوکینسٹ بھی ہیں تو ہمارے تلیمی اداروں میں سر کرٹیکل تھنکنگ کیوں نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے جی کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز جو ہیں وہ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے جو اساتذہ ہیں ان کو اس ٹرم اس فریز کا بھی نہیں پتا کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے ویسٹ کے جو ادارے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیوں جو ہیں وہ پوری دنیا کے بیسٹ اندہ برائٹسٹ کے لیے ایک مکنہ تیس کا درجہ رکھتی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ برطانیہ کے اداروں کی تعریف کریں گے تو آپ کو ای گریڈ مل جائے گا تو وہاں پہ وہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں میں ایک مثال دوں میں نے ایک پیپر لکھا وہاں پہ لندن سکول آف ایکنومکس میں یعنی اگر آپ کا ملک جنگ میں ملوث ہو تو کیا آپ ایک جنرلسٹ کے طور پہ بلکل غیر جانبداری سے اس کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے یہ جواب دیا اس پیپر میں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے اور بی بی سی کی میں نے تعریف کی فاکلنڈ کی جو جنگ تھی برطانیہ اور ارجنٹینہ کے درمیان اس میں بہت قابل تعریف تھا بی بی سی کا رول اور انہوں نے بڑی ابجیکٹیو رپورٹنگ کی جسے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ بڑی بڑی ناراض ہوئی مارگرٹ تھہچر پرائم منسٹر تھی تو پارلیمنٹ میں بہت کرٹیسزم ہوا بی بی سی پہ ایک ممبر اف پارلیمنٹ نے یہاں تک کہا کہ گلٹیری اس وقت ملٹری ڈکٹیٹر تھا ارجنٹینہ کا تو اس حق پہ پھر بی بی سی کے جو اس وقت کے چیئرمن تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا تھا کہ یعنی سچائی کو جنگ کا پہلا وکٹم نہیں بننا چاہیے تو اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ جنگ میں سچائی ہی پہلا شکار بنتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کرٹیکل تھنکنگ سکلز سے کام لیں اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کونسپٹ ہے کرٹیکل پیٹیٹرزم کا میرا جو شو ہے یوٹیوب پہ اس کا نام بھی بنے دہ کرٹیکل پیٹیٹ رکھا کہ بلائنڈ پیٹیٹرزم جو ہے نا وہ بہت حامفل چیز ہے اور ہم نے جیسے دیکھا انیس سو اکتر کی جنگ میں ہمارے لوگوں نے بلکل وہ بلائنڈ پیٹریٹس کی طرح بیہیو کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ حصہ جو ہے ہمارے ملک کا وہ علیدہ ہو گیا اور ہمارے جنرلسٹ عبدالقادر حسن جیسے بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اس ملٹری ایکشن پہ تنقید کرتے تو شاید ملک دو لخت ہونے سے بچ جاتا تو کرٹیکل ٹھنکنگ نہ ہونے کا نقصان جو ہے نا آپ کو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے آپ کو فورن پالسی میں ہوتا ہے آپ کو ایکانومی میں ہوتا ہے آپ کے بشوار چیزیں ہیں تو اس لیے جو بھی اچھے ادارے ہیں پوری دنیا میں وہ کرٹیکل ٹھنکنگ سکلز پہ بہت زور دیتے ہیں اسی طرح کرٹیکل پیٹیٹیزم پہ زور دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ مائی کنٹری رائٹ اور رونگ بلکہ وہ کہتے ہیں اگر میرا ملک درست ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا اگر میرا ملک غلط ہے تو میں اس کو کرٹیسائز کروں گا اس طرح ملک جو ہیں وہ بڑی تباہی سے بچ جاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے اور ہمارے ہاں بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کرٹیکل ٹھنکنگ سکلز پہ کوئی زور نہیں دیا جاتا اور ہمارے بڑے بڑے اداروں میں ایسے قیدیعظم انیورسٹی کی میں مثال دوں آپ کو وہاں پہ ایک ہسٹری کے ٹیچر تھے ان کے ایک شاگرد نے جو میرے دوست تھے حسین شہید سوروردی پہ تھیسس لکھا اب وہ ٹیچر ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب سوروردی کی جو انڈیپینڈنٹ بنگال والی سکیم تھی اس کا ذکر نہ کیجئے گا اب مغرب میں کسی بھی ماتھی سے ماتھی یونیورسٹی میں بھی آپ کو اس طرح کی ہدایت نہیں ملے گی سپروائزر یہ نہیں کہے گا کہ فلان چیز کا ذکر نہ کیجئے گا وہ کہے گا کوئی اہم چیز رہ نہ جائے تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ ایک کمپریہنسیو ڈاکیومنٹ ہو تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک نظریہ کے نام پہ کہہ لیجئے حب الوطنی کے نام پہ کہہ لیجئے یہ اپروچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کرٹیسائز نہیں کرنا بھائی اگر کرٹیسائز نہیں کروگے تو کیا آپ کا ملک پارفیکٹ ہے کیا اس پہ جائش نہیں ہے تنقید کی اگر آپ نے اس کو بہتر بنانا ہے اس کی خرابیوں کو دور کرنا ہے تو تنقید کیے بغیر وہ نہیں ہو سکتا بلکل تو سر اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو لوگ ہیں جیسے کہ میں فر ایک زمپل یہ پی ٹی ایم ہے ہماری جو یہ تنظیم ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ مطلب بلکل آپ کو ایک اداروں کے یا ان کے بلکل خلاف یا غیر محذب زبان جو استعمال کرتے ہیں یہ تو نہیں ہونی چاہیے کرٹیکل تنکنگ یا اس طرح کہ وہ ہونی چاہیے لیکن یہ بھی تو میرے خیال سے کوئی محذب لے جا نہیں ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا اس میں یہ دیکھئے نا میں نے جتنا بھی دیکھا ہے پاکستانی میڈیا میں ان پہ بے شمار کرٹسزم ہوتا ہے لیکن کسی ٹی وی چینل کو کسی اخبار کو یہ اجازت نہیں کہ ان کو بلا کے ان سے سوال و جواب کیا جا سکے تو یہ جب ون سائیڈ ایک اپروچ ہوگی جب آپ اس طرح پابندی لگائیں گے کہ ان کو آپ نہیں بلا سکتے ان کے خلاف جتنا چاہے پروپیگنڈا کر لیں لیکن آپ ان کو بلا نہیں سکتے بھئی آپ بلا کے ان کو پوچھو جتنے بھی آپ کے tough questions ہیں پوچھو ان سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں انہوں نے بھی کہا اچھا بھئی پیسے ملتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کوٹ میں لے جاؤ عدالت میں لے جاؤ تو یہ جو ہے نا ہم نے اصل میں وہ اصغر خان کی کتاب ہے ائر مارشل اصغر خان کی تو انفورچنٹلی یہی بات ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا ہم نے سیونٹی ون کے سانحے سے کچھ نہیں سیکھا تو اب ہم وہی غلطیاں وہی کیے جا رہے ہیں تو مشاہد حسین کہا کرتے ہیں نا ہمیں وہی غلطیاں ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے مزاہیہ آتاز میں وہ کہتے ہیں تو بھئی خدارہ خدارہ ان سے سیکھو کچھ آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائی لاغ کرو ان کو دیوار سے مت لگاؤ اور وہ تو میمبر او پارلیمنٹ بھی ہیں ان کو رسپیکٹ دو آپ ان کو بھی رسپیکٹ نہیں دے رہے تو کس طرح مسائل حال ہوں گے لوگوں کو دیوار سے لگا کر یا ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی ڈائی لاغ کا رستہ کھول کے اب میں آپ کو بتاؤں کہ خود میں نے ان سے سنا پرائم منسٹر زفرالہ جمالی سے کہ جب اکبر بگتی والا ایشو پیدا ہو رہا تھا تو میں نے پریزیڈنٹ مشرف کے پاس میں گیا میں پرائم منسٹر تھا اس وقت اور میں نے کہا کہ سر اگر آپ ایک منٹ کی کال کر دے نا بگتی صاحب کو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ tomorrow he will be in Islamabad and we will sort it out تو وہ مجھے کہنے لگے اس کو کہو کہ وہ مجھے کال کرے میں نے کہا سر میں اس کو چالیس سال سے جانتا ہوں وہ کال نہیں کرے گا لیکن اگر آپ initiative لیں گے تو وہ positively respond کرے گا تو ہمارے کمانڈو پریزیڈنٹ نے ایک کال کرنے سے انکار کر دیا اور پھر انا تھی اور اب ہم پوری دنیا میں جناب ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی امریکہ نے سازش کر دی انڈیا نے کر دی اسرائیل نے کر دی ہم کبھی inward نہیں دیکھتے اندر نہیں دیکھتے ہم ذرا ایک لفظ ہم نے بنا لیا ہے سازش کا کوئی بھی چیز ہو سازش ہو گئی آپ کی سازش کیوں نہیں کامیاب ہوتی دوسروں کی سازشیں کامیاب ہو جائیں تو یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اچھی تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی arguments آپ کو دیے جاتے ہیں جو چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں جو teacher آپ کے بتاتے ہیں اس کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھیں اور problem solving skills ہونی چاہیے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں تمام angles سے اس پہ غور کریں کھلے ذہن سے غور کریں تاثب کو قریب نہ آنے دیں اس طرح سے ملک بہتری کی طرف جاتے ہیں نہ کہ indoctrination سے brainwashing سے ملک ترقی کرتے ہیں اگر brainwashing سے ملک ترقی کرتے تو آج North Korea سب سے developed country ہوتا دنیا کا سب سے زیادہ brainwashing اسی ملک میں ہوتی ہے ملکم سن میڈیا کی بات ہی ہے تو میڈیا میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے ہاں fact checking نہیں ہے تو یہ کیوں ہے کہ آپ خود editor بھی رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہیں ایک تو fact checking نہیں ہے دوسرا ہمارے ہیں بہت سارے اداروں میں feedback کا option بھی نہیں ہے website پہ یا ان پہ یعنی کہ کوئی بندہ ان کی خبر پہ بہت سارے ادارے ہیں کہ ان کو comment نہیں کر سکتا یا اس پہ کوئی غلط خبر ہے یا اس پہ اپنا رائے نہیں دے سکتا جو website پہ جو خبریں وہ شایع کرتے ہیں جی یہ بھی بہت بات قسمتی کی بات ہے اور میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ raise کیا ہے کہ ہمارے جو کالم نویس ہے نا خاص طور پر ان کے شاید ایگوز بہت بڑی بڑی ہیں ان کے جو انا ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر criticism ہو حالانکہ اگر ان پہ criticism کی اجازت ہو میں یہ نہیں کہہ رہا گالی گلوچ کی اجازت ہو اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے اس comment کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن اگر کوئی reasoned criticism ہے مدلل تنقید کوئی کر رہا ہے تو اس کو appreciate کرنا چاہیے اور اس کالم نویس کی توجہ ادھر مفضول کرانی چاہیے اور اس کالم نویس میں اتنی grace اور اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ معذرت کر سکے کہ بھئی یہ میں نے غلط لکھی بات نیو یارک ٹائمز میں روزانہ ایک چھوٹا سا کالم ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک دن پہلے یا دو دن پہلے یہ headline لگائی تھی اگرچہ headline صحیح تھی لیکن اس کا جو emphasis تھا وہ غلط تھا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ apologize کرتے ہیں تو ہمارے جو ہیں اخبارات وہ بڑی بڑی باتوں پہ بھی apologize نہیں کرتے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو پھر دہراتے بھی رہتے ہیں اور کارعین کو misguide بھی کرتے ہیں اب ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نیو یارک ٹائمز جیسا جو اخبار ہے شاید وہ مغربی دنیا کا سب سے اہم اخبار ہے کہ اس نے جو ہے وہ جو weapons of mass destruction تھی اس پہ پریزیڈنٹ بوش کا ساتھ دیا یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے ایک سال کے اندر اندر اس پہ apologize بھی کیا ٹھیک ہے ہمارے کس اخبار نے انیس سو اکھتر کے coverage پہ apologize کیا کیا نوائے وقت نے کبھی apologize کیا کیا جنگ نے کبھی apologize کیا تو اتنی احمد ان میں ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ غلطی کی اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں unfortunately ہمارا جو attitude ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھ کا تنکہ تو نظر نہیں آتا ہمیں دوسرے کی آنکھ کا تنکہ تو نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا بالکل سر اچھا سر یہ بات ہوئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ بہارت ازاد ہوا تھا بنگلہ دیش بعد میں ازاد ہوا لیکن آج دیکھیں کہ وہ ہم سے کہاں آگے نکل گئے ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عام مشہور ہے کہ ایک ٹکا یعنی کہ کسی کو یہ کم تر وہ کہنا ہوتا تو اس کو ٹکا کہہ دیتے تھے لیکن آج ان کا جو ہے نا بنگلہ دیش کا ٹکا بھی ہم سے اوپر ہے اور انڈیا بھی آگے نکل گیا ہے اور پاکستان وہیں فسا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشی حالات اس وقت کیا ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں نا شروع سے ہی میرے خیال میں وہ غلط رہی ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہماری ایک obsession بن گئی اور اس کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کو جو ہے اگنور کیا نگلیکٹ کیا ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی ایڈوکیشن کے اوپر اب انڈیا نے آپ دیکھئے کہ ففٹیز میں شروع کر دیا تھا وہ پروسس آئی آئی ٹیز قائم کرنے کا انڈین انسٹیٹوٹس آف ٹکنالوجی تو آج تیئیس انسٹیٹوٹس ہیں ٹونٹی تھری آئی آئی ٹیز انڈیا میں اور وہ ورلڈ کلاس انسٹیٹوشنز ہیں اس کے علاوہ بھی بیشمار ادارے ہیں جو شاید آئی آئی ٹی سے بھی بہتر ہیں جیسے کہ ٹاٹا انسٹیٹوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساؤت ایشیا کی سب سے اچھی ساؤت ایشیا کی سب سے اچھی سائنس یونیورسٹی وہ بینگلور میں انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس ہے تو انفورچنٹلی ہم نے کبھی نہیں سوچا ہمارے میڈیا نے کبھی نہیں سوچا ہمارے انٹیلیکچولز نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ صرف ڈیفنس میں ہی آپ نے کمپیٹ نہیں کرنا ڈیفنس میں ہی ہر چیز ڈیفنس نہیں ہے ہمیں ایڈوکیشن میں بھی ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہیے ہمیں انفرسٹرکچر میں بھی کمپیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ باقی جو فیلڈز ہیں ہیلتھ کیر میں بھی کمپیٹ کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کا دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ انہوں نے ویمن امپاورمنٹ پہ توجہ دی کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے وہ ورک فورس کا حصہ بنے پھر چھوٹے چھوٹے کرزوں کی ایک سکیم جو ہے گرامین وہ محمد یونس جو پروفیسر تھے وہاں پہ انہوں نے شروع کی اس طرح سے وہاں بہت انیشیٹیو لیے گئے اور ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے ڈیفینس کو ایک obsession نہیں بنایا جس طرح ہم نے بنایا انہوں نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے اردو اخبار آپ نے دیکھے ہوں گے وہ جب بھی انڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ لکھنا نہیں بھولتے کہ ازلی اور مکار دشمن اب یہ کیا ہے بھئی ہمیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ there are no permanent enemies there are no permanent enemies there are no permanent friends only interests are permanent آپ کے جو مفادات ہیں وہ permanent ہوتے ہیں دشمن اور دوست بدلتے رہتے ہیں تو ہم نے unfortunately ان چیزوں کو بالکل نگلیکٹ کیا اور آج ہم بھگت رہے ہیں اس کو آج ہمارے نوجوان آپ دیکھئے کہ اپنا مستقبل ملک سے باہر ڈھونڈتے ہیں ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ امریکہ چلا جائے کینیڈا چلا جائے آسٹیلیا چلا جائے وہاں نہیں جا سکتا تو چلیں یوے ای چلا جائے کوئیت چلا جائے سعودی عرب چلا جائے تو ہمارے جو رولنگ الیٹ ہے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کے کان پر جون تک نہیں رینگتی اب دیکھ لیجئے کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے چالیس فیصد بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں یعنی ان کو مناسب غزا نہیں ملتی اس کی وجہ سے ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے ہمارے اڑھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں یعنی پاکستان is a country that is killing its own future لیکن کسی کے کان پر جونی رینگ تھی کہ یار یہ بھی ایک مسئلہ ہے اب یہ دیکھئے ہم کتنی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں بجلی کی اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے جی کہ ہم اس پر ریکنسیڈر کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے جی اجلاس بلا لیا ہے یہ کر لیا ہے وہ کر لیا اوہ بھئی یہ آج کا مسئلہ تو نہیں آئی ہے چوری بجلی کی چوری تو ہے کتنے عرصے سے جاری ہے کیا کیا ہم نے اس کے لیے ہم ٹیکس نیٹ کتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں کیوں نہیں بڑھ رہا سو ہمیں اپنا اندر دیکھنا ہوگا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور بڑے بے لاغ طریقے سے اوپنلی کرنا ہوگا اور یہ جو بلائنڈ پیٹریٹیزم ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی تو اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے بالکل سر آپ نے یہ بجلی کی چوری کی بات کیا تو اس میں یہ ہے کہ بجلی کے حوالے سے جو بات ہے کہ اس میں ایک میں نے انویسٹیگیٹیو سٹوری کیا ہے تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ ہمیں خود یہ جو محکمہ نہ مجبور کرتا ہے کہ ہم کنڈا لگائیں تو یہ بھی فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کا نظام ہے جن لوگوں نے میٹر لگائیں ان پر فامخہ کے جرمانے دے دیتے ہیں تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اب لوگ کنڈا لگاتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں برحال اس میں یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ دوسرا جو انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی احالی میں وہ چاند پر پہنچی ہیں لیکن خبریں یہ بھی آ رہی تھی ہیں کہ پاکستان میں جب ہوا چودری صاحب سائنس منسٹری میں تھے تو ان کو ایک انہوں نے چونکے ایک حوالے سے کہا تھا کہ اس حوالے سے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے یہ کوئی کیا تھا شروع لیکن اس کو پھر عمران خان صاحب نے ہٹا دیا تھا یہ بھی خبریں ہیں تو آج دیکھیں کہ وہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو سر ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک انٹریو کیا تھا سنیٹر صدا سلیم صاحب کا انہوں نے اس میں بڑی ایک مزے کی بات بتے مجھے انہوں نے کہا کہ ذلفکار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان کا نام نہیں رکھنا چاہتے تھے اور پھر ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قید اعظم نے کہا تھا کہ جو مذہب ہے اس کا ریاست سے کوئی عمل دخل ریاست میں نہیں ہونا چاہیے اور کراچی میں کہیں پہ وہ میرے خیال سے تقریر کر رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے نا کسی نے کہہ دیا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ کیا لا الہ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بڑا برا منایا اور انہوں نے کوئی ڈاٹا جی یہ صحیح ہے بات کہ آپ نے پہلے تو بات کی نا بجلی کی تو اس میں ایک ایک جو چیز بار بار جو پوائنٹ آؤٹ کی جاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ واپڈا کے لوگوں کو آپ کیوں فری بجلی دیتے ہیں آپ اس کے بجائے ان کو کچھ مانٹری کمپنسیشن دے دیں ان کو پانچ سو رپیہ ہزار رپیہ دو ہزار رپیہ پانچ ہزار ایکسٹرا دے دیں تاکہ وہ بھی بجلی بچانے کے کام میں لگائیں اب کیا ہے آپ اگر واپڈا کے ملازم ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کے گھر میں دو ایسی چل رہے ہیں تین ایسی چل رہے ہیں جی فری ہیں تو آج اس پہ بھی کوئی غور نہیں ہو سکا کہ یار یہ یہ جو چیز ہے نا لوگوں کو انسینٹیف دیں کہ وہ بجلی بچائیں اور واپڈا کے ملازمین کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ بجلی کی چوری روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں باقی آپ نے جو بات کی کہ بانیہ پاکستان نے گیارہ اگرست انیس سو سنتالیس کی جو تقریر تھی اس کے بارے میں ہیکٹر بلیتھو جو تھے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جن کو ہائر کیا تھا پہلی بائی آگرفی ان کی لکھی گئی انہوں نے یہ لکھا کہ یعنی ان کی عظیم ترین تقریر تھی اور اس عظیم ترین تقریر میں بیسک میسج کیا تھا کہ مذہب کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ریلیجن ہیسے نہیں کھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سب برابر کے شہری ہیں ریلیجن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ ماضی کو بھول جاؤ ایک نئی سپیرٹ کے ساتھ آغاز کرو اس سفر کا تو ہم نے وہ لیسن جو ہے نا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ہم نے اپنے آئین میں یہ لکھ دیا کہ جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو آئین میں جگہ دے دی آج بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے آئین کے مطابق تمام نان مسلم جو ہیں ایک طرف تو ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جس طرح باقی ملکوں کے آئین میں لکھا ہوتا ہے تو ہمیں بھی لکھنا پڑا لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ پرائیم منسٹر اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پرائیم منسٹر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے بھئی یہ بانی پاکستان نے جو آپ کو کہا تھا آپ نے تو اس کی کھلم کھلا خلا برسی کر دی آپ اگر خود اپنے شہریوں کو برابر کے حقوق نہیں دیں گے تو آپ دوسرے ملکوں سے مثلا انڈیا سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو برابر کے حقوق دیں اب انڈیا میں آپ دیکھئے انڈیا میں تو صدر بھی بنے ہیں جو مسلم کمیونٹی سے تھے ایک ایسا وزیراعظم بھی بنا جو سکھ کمیونٹی سے تھا اور سکھ کتنے ہیں وہاں پہ لیس دن ٹو پرسنٹ مسلمان تو چلیں پھر بھی چودہ پندرہ پرسنٹ ہیں یعنی دو پرسنٹ سے بھی کم ہیں وہ سکھ وہ پریزیڈنٹ بھی بنا ہے ایک سکھ اور ایک وزیراعظم بھی بنا اور مسلمان جو ہیں آپ دیکھئے کہ ایک ائر چیف وہ رہا ہے مسلمان ادریس لطیف نام تھا ان کا پھر ایک آئی بی انٹیلیجنس بیورو جو ہے بہت ہی سینسٹیف ادارہ ہے اس کا ایک ہیڈ جو ہے وہ مسلمان رہا تو بھئی ہم کیوں اس طرح کی ڈسکرمنیشن کرتے ہیں اور ہمارا پوری دنیا میں پھر ایک کرٹیسزم بھی آتا ہے کہ آپ سیلف رائیچسنس کا شکار ہیں آپ مورل سپیریارٹی کا شکار ہیں آپ سمجھتے ہیں جی ہم سب سے برتر ہیں اور آپ کا ریکارڈ کیا ہے ابھی آپ دیکھئے وہاں جڑا والا میں کیا کیا اور وہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے اپنی نوعیت کا اور یہ جو آپ نے بات کی پاکستان کا مطلب کیا جو نعرہ ہے اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ دسمبر فورٹی سیون میں ایک اجلاس ہوا تھا آل انڈیا مسلمی کا اہم اجلاس تھا خالق دینہ حال کراچی میں تو اس میں جناہ صاحب نے وہ چیر کر رہے تھے اس کو تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن اب اسلام نافذ نہیں ہو رہا تو ہمارے وزراء کے چال ڈھال وہی ہیں جو انگریز دور میں ہوتے تھے تو اس کی سٹوری لکھی ہے ملک غلام نبی نے ملک غلام نبی پنجاب کے ایڈیوکیشن منسٹر بھی رہے ان کی دو کتابیں ہیں ایک ہے داغوں کی بہار اور دوسری ہے قصہ ایک صدی کا دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس پہ جناس صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا میری ورکنگ کمیٹی نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا ہمارے کسی ریزولوشن میں یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ نے چند ووٹ لینے کے لیے یہ نعرہ لگایا ہو تو اس طرح سے انہوں نے دسٹنس کیا اپنے آپ کو لیکن آج بھی ہر طرف آپ کو یہی نعرہ سنائی دیتا ہے عمران خان صاحب بھی یہی نعرہ لگایا کرتے تھے تو انفورچنلی چونکہ ہمارے ہاں کرٹیکل اپروچ نہیں ہے تو سنی سنائی باتیں ہی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سینہ گزٹ ہر طرف وہی چلتا ہے ملکم جی سر اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ شپ کا بھی فقدان ہے اور ہمارے ہاں صاحبت بھی کوئی اچھی نہیں ہو رہی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ٹرول بننے ہوئے ہیں بہت سارے صاحب مطلب پارٹی کے جیسے کہ لوگ کچھ پی ٹی ای کے کچھ نون لیگ کے اور اسی طرح لیڈرشپ بھی کوئی اتنی ہمارے پاس اچھی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکے یا خود سے کوئی فیصلہ کر سکے تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سیسے صافی ہیں پاکستان میں یا پھر ایشیا میں یا کوئی ایسا لیڈر بتائیں کہ جس کو کم از کم اللہ فالو کر کے اتنا وہ کر سکے کہ ان کو ایڈلائز کر سکے یا ان سے کچھ سیکھ سکے ہاں that's a good question اس میں بات یہ ہے جی کہ دیکھئے جو جنرلسٹ ہیں ان کی کہیں نہ کہیں political sympathy بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کو اپنی جو جنرلسٹک responsibility ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو چاہے آپ کا جھکاؤ ہو کسی کی طرف مثلا میں ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک جنرلسٹ کو کی duty لگائی جاتی ہے کہ بھئی آپ جائیں وہ people's party کا فلان جلسہ ہے اس کو cover کریں اس بندے کی ایک sympathy ہے people's party کے لیے لیکن وہ جلسہ وہاں پہ صرف پانچ ہزار لوگ ہیں تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ لکھے کہ جی وہاں ایک جم میں غفیر تھا تو یہ ایک dishonesty کی ایک example ہے آپ people's party سے امدردی رکھتے ہوئے بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی جلسہ بہت بڑا نہیں تھا تو یہ honesty جو ہے نا ہر جنرلسٹ میں ہونی چاہیے کہ آپ بھلے ہمدردی بھی رکھتے ہیں لیکن facts کو نہ distort کریں facts are sacred opinion آپ کی اپنی ہو سکتی ہے لیکن it is better کہ آپ fact based opinion ہو آپ کی جو opinion ہے it should be as close to the facts as possible تو اب ہمارے ہاں تو اتنی polarization ہو گئی ہے کہ مثلا سلیم صافی کو پی ٹی آئی والے اتنا ناپسند کرتے ہیں میرے اپنے عزیز ہیں کچھ تو وہ سلیم صافی کو سلیم لفافی کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں یار کیا کیا evidence ہے آپ کے پاس evidence نہ بھی ہو پھر بھی وہ الزامات لگانے سے باز نہیں آتے یعنی جو جنرلس تھوڑا سا بھی آپ کو criticize کر دے تو آپ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں رویہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے جہاں تک leaders کی بات ہے تو leader میرے خیال میں وہ ہونا چاہیے جو عوام کو unpopular باتیں بھی کر لے ہمارے ہاں leadership کیا ہے کہ آپ عوام کے پیچھے لگ جاتے ہیں اچھا عوام یہ سننا چاہتے ہیں تو آپ leader پھر نہیں رہتے آپ follower بن جاتے ہیں تو leader وہ اچھا ہوتا ہے جس کا vision ہو جو آگے کی سوچتا ہو کہ ہم 10 سال بعد کہاں ہوں گے ہم 20 سال بعد کہاں ہوں گے تو اس لحاظ سے میرے خیال ہے کہ جو سنگاپور کے leader تھے leak one وہ بہت زبردست آدمی تھے کہ وہ سنگاپور کو دیکھئے کہاں سے کہاں لے گئے ایک sleepy fishing village کو انہوں نے global metropolis میں convert کر دیا آج آپ دیکھئے کہ سنگاپور کا جو passport ہے وہ میرے خیال میں امریکہ کے passport سے بھی زیادہ valuable ہے اس کے ساتھ آپ زیادہ ملکوں میں بغیر visa کے enter ہو سکتے ہیں یا visa on arrival آپ لے سکتے ہیں تو even آپ UAE کا دیکھ لیجئے UAE کا passport is one of the strongest in the world اب UAE کا وجود تک نہیں تھا 1971 تک شیخ زہد نے جو ایک vision دیا اس نے کہا یہ 67 جو ریاستیں تھیں کہ بھئی ہم کٹھے رہیں گے تو فائدہ ہے سب کا انہوں نے agree کر لیا اور دسمبر 1971 میں UAE وجود میں آیا اور آج آپ دیکھئے کہ UAE کہاں ہے اور جو کراچی آتے تھے بتیاں دیکھنے کے لیے آج پورا پاکستان بتیاں دیکھنے کے لیے وہ دبائی جاتا ہے آج دنیا کی بلند ترین امارت جو ہے وہ دبائی میں ہے اور ان لوگوں نے توجہ دی ہے کہ بھئی اپنے لوگوں کو پرموٹ کریں ان کو education کی طرف لائیں ان کو science اور technology کی طرف لائیں اب تو انہوں نے ایک space program بھی شروع کر دیا اپنا اور وہاں پہ ایک knowledge foundation ہے UAE میں تو future foundation ہے اس طرح کا بشمار کام وہ کر رہے ہیں پوری دنیا کو یہ talent کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں ان کو mile کرنا چاہتے ہیں ابھی انہوں نے golden visa کا بھی اجراء کیا ہے کہ جو جو investors ہیں جو outstanding citizens ہیں scientists ہیں ان کو دس سال کا golden visa بھی مل سکتا ہے تاکہ وہ یہاں آئیں ان کو کوئی problem نہ ہو وہ یہاں کام کرنا چاہیں کام بھی کریں وہ یہاں visit کرنا چاہتے ہیں visit کریں تو اس طرح کی ہمیں innovative policies چاہیے ہوں گی ہمارے ہاں تو خوف ہوتا ہے ایک طرف ہم tourism کو promote بھی کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ کوئی جاسوس نہ آ جائیں اور بھائی in this day and age you don't you don't you don't have to fear these things اب تو satellite سے google سے آپ بہت ساری چیزیں آپ کو پتا چل جاتی ہیں تو اب آپ یہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں باہر سے tourist آئیں گے وہ گلگت نہیں جا سکتے وہ اے جے کے نہیں جا سکتے اور بھائی خدا کا نام لو زمانہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ابھی تک آپ اس obsession میں ہو secrecy کے ساتھ تو یہ ہمیں کھلے ذہن سے کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا ہمارے پاس بڑا potential ہے tourism کا باقی چیزوں کا لیکن open mind کے ساتھ ان پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے ذہن بند کیا ہوا ہے اپنا کہ یہ چیز اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتی تو جو experts ہیں مختلف fields کے مارے پاس ما شاءاللہ بڑے اچھے اچھے experts ہیں ان کی opinion کو ہمیں wait دینا چاہیے ان کو ان کو اہمیت دیں ان سے پوچھیں تو ایک bureaucrat جو ہے نا اس کا کوئی خاص technical knowledge نہیں ہوتا تو مختلف جو fields ہیں ان کے جو technical experts ہیں ان سے ملیں ان سے advice لیں ان سے پوچھیں کہ بھئی کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہی رستہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے ملکل سر آپ نے اچھا کہا کہ یہاں پہ talent بھی ہے سب کچھ ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری partyوں نے ان لوگوں نے نجوانوں کو trolling پہ لگا دیا ہے اور science اور دوسری tech اور دوسری طرف وہ اسی لئے ان کا جو ایک ذہن ہے وہ ایک بند ہو گیا ہے تو آپ نے سلیم صافی کی یہاں پہ بات کی سر ایک تھوڑی سی میں یہاں پہ وضاحت کروں گا کہ ہمارے جو لوگ سلیم صافی پہ تنقید کرتے ہیں وہ پی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس لیے پہ بنیاد ہے کیونکہ سلیم صافی کو جب یہ عمران خان کی projection ہو رہی تھی اور سارا کچھ پی ٹی کے لیے manage کیا جا رہا تھا ان کو جنرل باجوہ صاحب نے بلایا تھا اور اس ملاقات میں سلیم صافی نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ یہ عمران خان آپ کو زرداری اور نواز شریف کے گناہ بخشوا دے گا تو بعد میں ویسا ہی ہوا تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیگراؤنڈ میں کون سے چیزیں چاہتے ہیں سر آپ کا آہ بہت قیمتی واقت سے بس آخری ہم سوال کریں گے کہ آپ نے سر جو اپنی کتاب لکھی ہے انگلیش کے حوالے سے اس میں کچھ ہمارے کچھ غینمائی کر دیں کچھ الفاظ کی کہ ہمارے جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ ایڈو اس کو لوگ پھر کیسے ٹھیک کریں اور کس طرح یہ جا کر ان کو چیک کریں کہ وہ اس کو بہتر کر سکیں ہاں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہ اس میں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سٹینڈرڈ ہے تو مثلا سیورل کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے مینی کے سینس میں سیورل کا مطلب مینی نہیں ہوتا یہ میں نے انڈیا کے بڑے بڑے اخباروں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی جو انہا وہ سیورل کو اس کے معنی میں لیتے ہیں جیسے مینی کے حالانکہ سیورل کا مطلب ہوتا ہے مور دن ٹو مور دن ٹو بٹ ناٹ مینی تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں پھر مس ہیپ کا سب سے بڑا اخبار ہے بلکہ سرکولیشن کے جان کر کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا انگریزی اخبار ہے جس کی سرکولیشن تیس لاکھ کے قریب ہے اور دنیا کے کسی اور انگریزی کے اخبار جی تو انہوں نے بھی ایک جگہ لکھا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ تھا پتہ نہیں پندرہ سولہ لوگ مارے گئے تو اس نے لکھا مس ہیپ تو ایسا سیریس ایکسیڈنٹ جس میں پندرہ سولہ لوگ مارے جائیں وہ مس ہیپ نہیں ہوتا وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس کو کہہ لیں کچھ کہہ لیں لیکن ناٹ مس ہیپ مس ہیپ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ چائے پی رہے ہیں تو چائے کپڑوں پہ گر گئی ذرا سا داگ پڑ گیا تمہیں سیپ ہو گیا جی 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 بلکل تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو میں نے اس کتاب میں اس میں اب دیسے ہم کہہ دیتے ہیں تھانکس گارڈ ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے